اسلام علیکم ڈاکٹر شداد علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم میلہ خریہ سے ہوں گے سیما حیدر کے حوالے سے بات ہم لوگ کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک بہت اچھا قسم کا ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ایک طرح کی ہائپ ہے انڈین چینلز پہ میڈیا پہ تو اس پہ میں نے ایک انگل اس سارے سینیریو کا دیکھا تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کوشش کی جاری ہے کہ سیما کو ایک فیملی اورینٹڈ قاتون پیش کیا جائے ایک یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ جس کو اپنے جو رواج ہیں ان کا بڑا قدر ہے اس حوالے سے پیش کیا جائے اور ساتھ ساتھ سیما کو ایک مذہبی جو ہے نا وہ ایک روپ کے طور پہ بھی پیش کیا جائے اور وہ جو روپ ہے وہ جو ہندو رسم و رواج ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے جو تہوار ہیں ان کو منانے کے حوالے سے تو ابھی جو ان کا بہت سیکرڈ قسم کا ایک تہوار ابلیب کروچوت جسے کہتے ہیں ای تنک اس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسبنڈ ہے کسی بھی خاتون کا اس کے لیے ایک خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ قربانی دے سکتی ہے اس کی عزت کرتی ہے اور اس کو اپنے سر کا تاج بناتی ہے تو یہاں پہ سیما حیدر کو جو ایک مثال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو یہاں سے میری بات ست ثابت ہوتی ہے کہ سیما حیدر نے تو لٹیا ہی ڈبو دی آپ اسے ڈیس اگری کر سکتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ کوئی چاہے پاکستان سے آئی ہو یا دنیا کی کسی بھی کونے سے یہ کوئی ایسا اسوا یا کردار نہیں ہے کہ جو اس حوالے سے مذہبی طور پر پیش کیا جائے وجہ اگین اس کی یہی ہے کہ اور چار اس کے بچے ہیں اور وہ جو ان بچوں کا والی وارث ہے غلام حیدر جس بندے کا نام ہے وہ ادھر میڈیا پہ شور مچاتا پھر رہا ہے کہ بھائی میرے چار بچے لے کے یہ رفو چکر ہوئی پڑی ہے اس کے بعد پھر اتنی زیادہ وائلیشنز کی ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمارے جو ہندو جو برادرز ان سسٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ اس حوالے سے ان کی ان کا لگاؤ ہے مذہب کے ساتھ which is totally fine ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک تو دشمن ملک آپ کا ظاہر ہے پاکستان کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اور unfortunately میں نے ابھی کچھ باتیں اور بھی سنی کہ جو ایک عام community ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے عجیب سے میرے خیال ہے جذبات رکھتی ہے اس کی تاریخ ہے جس کے اوپر ہم نہیں جاتے لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دشمن ملک سے آئی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس نے بہت زیادہ جو law کی وائلیشنز کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں illegal آئی انہوں نے آپ کے cards جو ہیں وہ جالی بنوائے ان لوگوں نے باقی ہر جگہ پہ جھوٹ بولا جو کہ آپ کو پتا چل چکا ہے تو اس کے باوجود اگر اس کو آپ ایک مذہبی figure بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ایسی خاتون کے جو بہت زیادہ رسم و رواج کو پرموٹ کرتی ہے یا family کو پرموٹ کرتی ہے تو یہ میرے خیال ہے سب سے بڑی گلتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سیما ایدر نے تو لوٹیا ہی ڈبو دی انڈیا کی وجہ اس کی اگین یہی کہ ایک گھر برباد کر کے آئی ہے اپنے husband کے ساتھ اس نے دونمبری کی ہے اپنے بچوں کو illegally یہ لے گئی ہے ہر طرح کی illegal activity میں involved ہے اس کے اوپر بہت زیادہ قسم کی وہ ہیں observations لگی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کو پرموٹ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدقسم تھی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس سے آپ کی لوٹیا ڈوبے گی کرے گی نہیں آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ